اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھیں لگن سٹوڈیو اور میں ہوں بابو پاکستانی پوری لگن سے سر آج ہم ایسی شخصیت کے پاس آئے ہیں جو اس وقت ایم پی ہیں پی پی ایک سو چوتیس کے آپ ان سے ملیں گے آپ کو بہت دلی خوشی ہوگی مجھے بھی آپ اپریشیٹ کریں گے کہ اتنی بڑی شخصیت کا میں نے انٹرو لیا تو آئے ہیں بات کرتے ہیں اسلام علیکم ساتھ سر آپ سے پہلے یہ سوال ہم کریں گے کہ دوہزار تیس میں جو جنرل الیکشن آ رہے ہیں اس میں پی پی ایک سو چوتیس میں مسلم لیگ نون کی طرف سے مجھے لگتا ہے کہ آپ اکیلے ہی شیر ہیں اور میرا مطلب ہے امیدوار ہیں آپ اکیلے ہی امیدوار ہیں اور کیونکہ کافی لوگ دوسری طرف چلے گئے ہیں ادھر ادھر پارٹیوں میں بکھر گئے ہیں اس اسلام میں آپ کی ٹکر تو یقینی اور پکی ہے اور مقابلہ بھی سخت ہونے کی توقع ہے آپ کی کیا سٹریٹیجی ہوگی اس بارے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ بھئی اللہ کا بڑا کرم ہے کہ میں پاکستان مسلم لیگ نواز کا ایک حصہ ہوں اور اللہ کا بڑا کرم ہے اور دوہزار تیس کے الیکشنز میں جو ہمارا طریقہ کار ہے وہ تو آن ائر تو بندہ کوئی نہیں بتاتا لیکن انشاءاللہ یہ جو زمنی الیکشن ہمارا آہ گزرا ہے اس سے ہم نے کئی چیزیں جو ہیں وہ سکھی ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ دوہزار تیس میں ہم اس کو جو کمیہ تھی وہ پوری کریں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ ایک پورے پرعظم طریقے سے ہم انشاءاللہ پھر الیکشنز میں آئیں گے اور الیکشنز جو ہیں ہم لڑیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اس کے نام اثر ہے آپ کے والد صاحب کو میں نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے ماشاءاللہ وزیر بھی رہے ہیں اور کافی لوگوں کے وہ غریبوں کے کام کرتے تھے ان کا ایک چھوٹا سا واقعہ مجھے کوئی بزرگ بتا رہا تھا کہ ان کے پاس ایک غریب گیا انہوں نے بولا جی میرا یہ کام ہے تو وہ کسی افسر کے پاس گئے آغا صاحب اور ان کو بولا کہ بھئی میرا یہ کام ابھی کریں انہوں نے کہا جی کر دیں گے تو آغا صاحب نے فرمایا کہ ابھی اسی وقت کرو کیونکہ وہ جو غریب بندہ ہے وہ مجھے ڈنڈا لے کر آگے دروازے کے کھڑا آگا وہ مجھے گھر نہیں جانے دے گا تو ایسی یعنی کے لوگوں کی محبت ہوتی تھی کہ وہ ایسی ایسی باتیں کر کے آپ کے والد صاحب جو ہے آگے سے غریبوں کے لیے کام دلوا دیتے تھے اور آپ کی اس کے بارے میں کیا ذکاکار ہے میری بھی کوشش یہی ہوتی ہے کہ میں اپنے والد کے نقش قدم پر چلوں اور یہ اللہ کا بڑا کرم ہے اور اللہ کا بڑا فضل ہے میں اپنے والد کی طرح کوشش کرتا ہوں کہ میں لوگوں کے مسائل جو ہیں وہ حل کروں اور اللہ میرے مدد بھی کرتا ہے انشاءاللہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ میں اس مقام پہ ہوں اور یہ دیکھیں کہ بھی ہم اس پورے علاقے میں ہماری برادری نہیں ہے بلکل لیکن جو سارے ادھر ہمارے بھائیں ہیں وہی ہماری برادری ہیں بلکل وہ کسی بھی وہ قوم سے ہے وہ خرل ہے وہ عرائی ہے وہ ملک ہے وہ کوئی بھی ہے وہ شیخ ہے وہ ساری ہماری برادری ہیں تو ہم میں سمجھتا ہوں کہ بھی اس حلقے میں جس طریقے سے لوگوں نے میرے والد سے میرے دادا سے لے کے ہمیں پیار کیا ہے وہ ہمیں اپنی برادری سمجھ دیں اپنا گھر کا فرد سمجھ دیں اور ہمارے سے ویسے ہی پیار کرتے ہیں جیسے وہ اپنے بھائیوں سے بچوں سے کرتے ہیں یہ تو واقعی آپ کی بات صحیح ہے کہ اتنے سارے لوگوں کے درمیان میں آپ اس حساب سے برادری کے حساب سے اکیلے ہیں لیکن پھر بھی آپ کے ساتھ عوام بہت ہے دلی محبت کرتی ہے تو اس کے حساب بعد سارے آپ کا جو نام ہے وہ آگا علی حیدر تو حضرت علی علیہ السلام کی نسبت سے بھی لوگ اس نام کی وجہ سے آپ سے کافی محبت کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ کی شفقت بھی کافی لوگوں کے ساتھ ہے اس حساب سے بھی لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں تو یہ آپ کا جو ویٹ ہے اس کے بارے میں کسی کو تشویش نہیں ہوتی آپ کے فٹنس کے بارے میں آپ اس کو کیسے منٹین رکھتے ہیں میرا ویٹ تقریبا کافی عرصے سے تقریبا کوئی پندرہ پندرہ سال سے ایک ہی ہے اور فٹنس میری بلکل ٹھیک ہے میں واک بھی کرتا ہوں میں گیمز بھی کرتا ہوں میں ہر چیز کیونکہ میں نیشنل شمر تھا نیشنل ہاکی پلئیر تھا تو اس لیے میں سپورٹس کے حساب سے تو میں بلکل فٹ ہوں اور چلنا پھرنا کوئی ایسا چیشو نہیں ہے میں واک بھی کرتا ہوں لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں اسی طرح ہی رہوں اس سے مزید کمزور ہوں تو بندے تفتیش کرتے ہیں کہ پتہ نہیں آپ بیمار ہیں کہ بھی کیا ہے کہ آپ نے کمزور کیوں ہو گئے ہیں کیونکہ میں بیچ میں سے تھوڑا سا زیادہ کمزور ہو گیا تھا تو لوگ ویسی پوچھتے تھے کہ بھی تسی آگا صاحب ٹھیک ہو تو ہمی طبیعت ٹھیک ہے آپ نے تو اپنی فٹنس کے لیے جا تو اس لیے میں میں سمجھتا ہوں کہ بھی میں ایسی ٹھیک ہوں صحیح صاحب تو سرے ہر پارٹی کا بندہ اپنے آپ کو سچا پاکستانی کہلواتا ہے اور نعرے بھی لگاتا ہے ہر پارٹی کا بندہ اگر آپ نے آپ کو اچھا پاکستانی کہتا ہے تو جب سمبلیوں میں جاتے ہیں سیلیکٹ ہو کے یا الیکٹ ہو کے تو پھر وہاں پہ ایک دوسرے کے ساتھ یہ لڑائی جھگڑے اور یا ٹیبل ٹاک نہیں ہو سکتی آرام سے ایک دوسرے سے بات نہیں ہو سکتی یہ ہم سارے ایک بھائی ہیں ساری جماعتیں ہیں لیکن پاکستانی ہو سکتی ہے لیکن ہمارے ملک میں جو فتنہ عمران خان صاحب نے پھیلا دیا ہے ایک ینگ جنریشن کو غلط باتوں پر اکسار بھی ہے جس میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ ملک کے لیے اس ہماری قوم کے لیے بڑا خطرناک کام ہے اور بڑے اللہ کا فضل تھا کہ بھی بڑا اچھا ایک سسٹم ملک میں چل رہا تھا لیکن خان صاحب نے آکے اس ملک کی تباہی پھیڑ دی ہے اس ملک کو برباد کرنے میں اگر کسی کا کوئی ہاتھ ہے تو وہ عمران خان ایک واحد بندہ ہے اور اللہ ان کو حدائی دے گا انشاءاللہ تعالی اور ایسے لوگ جو ہیں وہ پانکستان کو برباد نہیں کر سکتے انشاءاللہ خود برباد ہوں گے اللہ کے فضل سے انشاءاللہ رائٹ سار آپ سے بہت اچھا انٹرویو ہوا ہم آپ کے بہت مشکل ہو رہے ہیں بہت مربانی نیکیو